اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس یوڈیو میں ہم مسلس کا مشک نمبر دو اشارہ پاس کا گیاروہ سوال حل کریں گے دوستو ابھی تک میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چنل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز پر ایک پیارہ سا کمنٹ کریں اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تو چلو شروع کرتے ہیں تو اس سوال کے اندر کیا دیا گیا ہے ایک ہوائی جہاد ائرپورٹ سے اڑ کر ہجار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمال کی طرف پرواز کرتا ہے ایک پلین ائرپورٹ سے ہجار کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے شمال کی طرف اڑتا ہے اسی وقت دوسرا جہاد ائرپورٹ سے اڑ کر بارہ سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے مغریب کی طرف اڑتا ہے مغریب کی طرف جاتا ہے تو دیڑھ گھنٹے کے بعد دونوں ہوائی جہادوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے معلوم کرنا ہے تو دیکھو یہ ایک پلین جو اڑ رہی ہے ایک گھنٹے میں ایک ہجار کلومیٹر اڑتی ہے اور دوسرا پلین ایک گھنٹے میں بارہ سو کلومیٹر کہنی اڑ رہا ہے تو ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ دیڑھ گھنٹے کے بعد ان دونوں پلین کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے یعنی درمیانی فاصلہ کتنا ہے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے تو یہ نورٹ اسے ین نام دے اور یہ ویسٹ تو یہ ایک مسلس منیاں کونسا مسلس مسلس ٹائم ٹو جائے مسلس منیاں اب چلو کہ انہیں اسے حل کے اس کا درمیانی فاصلہ معلوم کر لیتے ہیں تو اسے معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں فاصلہ معلوم کرنے کا زابطہ یاد ہو فاصلہ معلوم کرنے کا زابطہ کیا ہے دسٹنس ایکول ٹو سپیڈ انٹو ٹائم دسٹنس ایکول ٹو سپیڈ انٹو ٹائم تو مطلب فاصلہ برابر ہے رفتار ضرب وقت کے رفتار ضرب وقت کے تو ہمیں یہ فارمولا معلوم ہونا بہت ضروری ہے تو چلو لکھتے ہیں پہلے جہاز پہلے جہاز پہلے جہاز کی رفتار پہلے جہاز کی رفتار کیا ہے پہلے جہاز کی رفتار ہجار کلومیٹر پی گھنٹا تو اب ہمیں کہہ نی ڈیڑھ گھنٹے کے بعد بول رہے ہیں تو مطلب اس ہجار کو ڈیڑھ سی اعنی ایک سہی ایک بٹا دو سی ضرب دینا ہے تو ہجار ضرب ایک سہی ایک بٹا دو گے تو ایک اشارہ پانچ تو اگر ہم اس سے ضرب دیں گے تو کیا ہوگا ہجار ضرب پندرہ بٹے دس اس اشارہ کو ہم کسر میں اس طرح لکھتے ہیں تو یہ کہنی سی فر یہ سی فر گیا تو سو کو اگر پندرہ سی ضرب دیں گے تو کتنا ہوا پندرہ سو کلومیٹر ہوا اب گھنٹا گیا یہ اب کلومیٹر میں تبدیل کر دیں اب دوسرا جہاز دوسرے جہاز کی دوسرے جہاز کی رفتر کیا ہے بارہ سو کلومیٹر پی گھنٹا تو اب بارہ سو کو ہم ایک اشارہ پانچ سے ضرب دیں مطلب دیڑھ گھنٹے کے بعد بول رہے ہیں تو اب بارہ سو ضرب پندرہ بٹے دس تو اس ایک اشارہ پانچ کو ہمیں اشارہ ہٹانا ہے تو اکائی دھائی تو پندرہ کیا ہی نہیں نیچے دس سے اگر تقسیم کریں گے تو اشارہ ہٹ جائے گا تو یہ سی فر یہ سی فر گیا تو ایک سو بیس جرہ پندرہ کتنا ہوا اٹرا سو اٹرا سو کلومیٹر اب یہ اس طرح میں کلومیٹر میں بدلیں اب کیا کریں مسلس ڈبلیو و ین مسلس ڈبلیو و ین میں او کیا ہے نووات درجے کا زاویہ ہے اگر یہ نووات کہہ تو سامنے والا کیا ہوا مطر ہوا تو اس کا مربع ڈبلیو ین سکویر ایک پول ٹو ڈبلیو سکویر پلس ڈبلیو سکویر اب اس کا فاصلہ کتنا ہوا پندرہ سو کلومیٹر ہوا اور اس کا اٹرہ سو یہ اٹرہ سو کلومیٹر ہوا اور یہ پندرہ سو کلومیٹر ہوا اب دیکھو ڈبلیو کتنا ہوا اٹرہ سو اس کا سکویر او او این کتنا ہے پندرہ اس کا سکویر اب اٹرہ کا سکویر کیا ہوا اٹرہ سو کا سکویر کرے تو اٹرہ سو کا مربع کتنا ہوا تین سو چوبیس ڈبل جرو ڈبل جی اب یہ اس کا کیا ہوتے اب یہ دونوں کو ملانا دونوں کو ملائے تھی کتنا ہوا ڈبلیو ین سکویر اب کیا کرے ڈبلیو ین ایک ورڈ ٹو سکویر روٹ آف پھائیو پھور نائن ڈبل جیرو ڈبل جیرو اب یہاں کیا کرنا ڈبلیو ین ایک ورڈ ٹو فائیو پھور نائن اینٹو ٹیم تھاؤزن اب کیا کرے ڈبلیو ین ایک ورڈ ٹو اب اسے تقسیم کرے اس طرح سے تقسیم کرے تو سب سے پہلے اسے تین سے تقسیم کرے تین ایک تین دو بچے چوبیس ہوا تین اٹھ چوبیس تین تین ناؤ پھر تین سے تقسیم کرے تین چھ اٹرہ تین ایک تین اب یہ کینی 61 سے تقسیم ہوگا اب یہاں پر رکھیں 3 انٹو 3 انٹو 61 انٹو ہم دس ہزار کو اس طرح لکھ سکتے ہیں سو جرب سو دس ہزار اب اس کے اندر سی ایک تین بھار آیا اور اس میں سی ایک سو بھار آیا تو بریکن میکنی سکویوروٹ میں بچا 61 اب ان کو تینوں کو اب ان کو ضرب دیں گے 300 سکویوروٹ آف 61 کلومیٹر چو دیڑ گھنٹے کے باڑ یہ دونوں پلین جو جو سفر کرے جو ان کا فاصلہ ہوا ان دونوں کے درمیان کا دیڑ گھنٹے کے باڑ وہ تین سو سکویوروٹ آف 61 300 سکویوروٹ آف 61 کلومیٹر ہوا ان کا درمیانی فاصلہ تو اسی کو ہمیں معلوم کرنا تا لبلی ہے تو دوستو میرا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب دیں